اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انمول سچ ناظرین بے شک موت کا مزہ ہر جاندار نے چکھنا ہے اور موت برحق ہے ناظرین موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا کیونکہ دنیا کے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے مگر کیا ہے کہ انسان مر کے دوبارہ زندہ ہو جائے ناظرین ویسے تو یہ بات دنیا میں امپوسیبل ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے جنازے پر ہی زندہ ہونے والے کچھ دنیا کے سب سے ویڈیٹ لوگوں کے بارے میں بتانے والی ہوں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں بدرام کی ناظرین 2018 میں ایک انڈین پرسن جس کا نام بدرام تھا بدرام کا تعلق انڈیا کے علاقے رادستان سے تھا اور اس کی عمر 95 یا تھی ایک دن اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو اس کے بیٹے جب اسے ہوسپٹر لے کر گئے تو ڈکٹر نے اس کا چیک اپ کر رہے کے بعد کہا کہ یہ مر چکا ہے اور اس کی فیملی اسے گھر واپس لے آئی اور سب لوگ اس کی دیت کی وجہ سے رونا شروع ہو گئے کیونکہ یہ ایک ہندو تھا اسے اس کے فیونرل پر جلایا جانا تھا لیکن اس مذہب کی رسم کے مطابق مردے کو نہلایا جاتا ہے اور پھر اسے شمشان گھاٹ لے جایا جاتا ہے لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب بدرام کو نہلانے کے لیے اس کے بیٹے نے دیت پاڈی پر پانی ڈالا تو بدرام کامپنے لگا تو اس کے بیٹے نے جلدی سے بدرام کو اٹھایا اور بیٹ پیٹ لٹا دیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بندہ سو کر اٹھا ہو اور اس کی پوری فیملی اور ریلیٹیوز اسے دیکھ کر حیران ہو گئے جب اس کے بیٹوں نے بدرام سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ میری چیسٹ میں شدید درد ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں اور درد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اور بدرام کو جب اس کی دیت کے بارے میں بتایا گیا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے مرا ہوا سمجھ رہے تھے اس کے بڑے بیٹے کا کہنا تھا کہ یہ ایک میریکل ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے کنٹو پہلے اسے دیت ٹی کلیئر کر دیا تھا ناظرین اب بات کرتے ہیں زینگ دی آنگ کی ناظرین فروری 2016 میں ایک چائنیز پرسن جس کا نام زینگ دی آنگ تھا اس کی اچانت دیت ہو گئی ناظرین زینگ کی ایج انٹ 66 سیئر تھی پر نہ تو اس کی شادی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے کوئی بچے تھے بس اس کے کچھ دوست تھے جس پر اسے بہت یقین تھا اور اس کا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا ناظرین زینگ چائنہ کے پروونس شینگ ڈونگ سے بلونگ کرتا تھا ناظرین جب لوگ اسے قبرستان دفنانے کے لیے لے کر گئے تو زینگ زندہ ہو گیا اور قبر سے نکل کر اٹھ کھڑا ہوا وہاں موجود سب لوگ دنگ رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن پر اس نے سب کو بتایا کہ اس نے موت کا ڈراما کیا تھا اصل میں اس نے یہ سارا ناٹک اس لیے کیا تھا کہ وہ دیکھ سکے کہ اس کی موت پر کون کون آتا ہے کیونکہ یہ بلکل اکیلا تھا پر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے فیونرل پر اس کے چالیس ریلیٹیوز آئے اور اس کے علاوہ دو تین سو اور بھی لوگوں نے شرکت کی جو اسے جانتے تک نہیں تھے پر جینگ کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ اس کے بیس قریبی دوست اس کے فیونرل پر نہیں آئے لیکن اس فیونرل کے بعد وہ کافی خوش ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی قبر پر آئیں گے بلیو کرنا مشکل ہے لیکن لوگوں کے لیے یہ دیتھ ایونٹ کافی مزیدار بھی رہا ناظرین اب بات کرتے ہیں وارٹر ویلمز کی ناظرین فروری ٹو تھاؤزن فورٹی میں امریکہ کے علاقے میسیس سٹی میں ایک اٹھتر سالہ شخص جس کا نام ویلم وارٹر تھا اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی جب اسے ہسپٹر لے جایا گیا تو اس کی حالت کافی بگڑ گئی اور کچھ گندوں بعد ڈکٹرز نے اسے دیتھ دیکلیئر کر دیا ہر دیتھ پوڈی کی طرح وارٹر کو بھی سٹی مورگ میں رکھا گیا اور مورگ میں اسے نارمل دیتھ پروسیسنگ سے گزارا گیا لیکن جب اسے فیونرل ہوم میں لے کر گئے تو وہاں کے ورکر نے نوٹ کیا کہ مردے کی ڈانگیں ہل رہی ہیں پہلے تو اسے لگا یہ اس کا وہم ہے پر جب اس نے مردے کے قریب جا کر دیکھا تو اس کی سانسے بھی چل رہی تھی اس فیونرل ہوم ایمپلوئی نے فورن ہسپٹل کو کال کی اور ایمبولیس آ گئی اور اسے فورن ہسپٹل لے جایا گیا اور آپ بلیب نہیں کریں گے کہ والٹر کچھ دنوں کے ٹریٹمنٹ کے بعد بلکل ٹھیک ہو گیا اور اسے ہسپٹل سے بھی ڈسچارج کر دیا گیا ڈکٹر سکیم تابق والٹر ہنڈر پرسنٹ مر چکا تھا لیکن یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوا اس بات کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں نیولا ریکونڈو کی ناظرین 2016 میں ایک اسٹریلین وومن جس کا نام نیولا ریکونڈو تھا اسے کسی نے کٹنیپ کر لیا کٹنیپن کے بعد اس کی موت کی خبر آ گئی تو اس کے ہسپٹل نے اپنے ریلیٹیوز کو بتایا کہ کٹنیپرز نے نیولا کا مار دیا ہے اس افسوس ناخ خبر کو سن کر سب ریلیٹیوز اس کے گھر آئے اور اس کے ہسپٹل کو دلاسہ دینا شروع کر دیا نیولا کے گھر پر ابھی رونا دونا چل ہی رہا تھا کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور نیولا سے ہی سلامت گھر میں داخل ہو گئی اور تمام ریلیٹیوز اسے دیکھ کر شوکٹ ہو گئے سب کو لگ رہا تھا کہ کٹنیپرز نے اسے مار دیا ہے پر اصل کہانی کچھ یہ تھی کہ دراصل جن لوگوں نے نیولا کو کٹنیپ کیا تھا اصل میں ان کٹنیپرز کو اس کے ہسپنڈ نے ہی ہائر کیا تھا اصل میں اس کا ہسپنڈ ہی اسے قتل کروانا چاہتا تھا لیکن جب کٹنیپرز کو پتا چلا کہ اس کا ہسپنڈ ہی اس کو قتل کروانا چاہتا ہے تو ان کو اس پر رحم آ گیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا نیولا پولیس لے کر اپنی ہی فوتکی پر پہنچ گئی جب اس کے ہسپنڈ نے اسے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے پولیس نے فوراں اس کے ہسپنڈ کو ایریسٹ کر لیا اور اس کرائم کے لیے اس کو نو سال کی سزا سنائی گئی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس کے تین بچے تھے اور اس کے باوجود اس کا ہسپنڈ اسے قتل کروانا چاہتا تھا اور لیکن ان کریمینلز نے اس کی جان بخش دی تو ناظرین یہاں تک تھی آج کی ہماری ویڈیو لائک اور کمنٹ کر کے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ